سٹاکسٹ زخیرہ اندوز جتنے بھی ہیں یہ سٹاکسٹ ہے نا یہ ساری زخیرہ اندوز ہیں یہ سمجھ لیجئے وہ اس طرح کے حربیں بہت ساری چیزیں اڑاتے ہیں کبھی ٹیکس کی خبر لے آتے ہیں کبھی کوئی اور چیز لے آتے ہیں کبھی اور کوئی چیز لے آتے ہیں کسی بھی قسم کی کافہ سے عوام کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تو اب مختلف لوگ مختلف حربوں سے مختلف یوٹیوبرز ہیں وہ غلط اففائیں پھیلا کے کچھ اپنے ریٹنگ مل جائے وہ عجیب سی کچھ ب بردی کراچی پورٹ پر دو بڑے جہاز آگئے اچھا جی آگئے دو بڑے جہاز آگئے ان جہازوں میں کیا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے یہ لاؤنگی جن کو رائزن کینیڈین ان وریکس مسٹینگ تو یہ ساری تقریباً چیزیں جو ٹاپ آف دے لائن سارے ٹی ار ون ہیں وہ ہمارے پاس ہیں عقیت کرنا شروع کرنا ہے کہ ان کا ہولیا بتا دوں تو ان کا ظاہری ہولیا کیا ہے ان کا ہولیا کیا ہے نا میں بس آپ کو کیا بتا ہوں ہم کلین شیف ہے اللہ کا شکر ہے کم سے کم اللہ جانتا آپ جھوٹ بولنو یا سج بولنو بس ہولیا میں آپ کو کیا بتا ہوں اللہ ہی اللہ ہے تو وہ جھوٹ کا سارہ لیتے ہوئے کہ جی پنجاب سے پارٹی آگئی وہ مال لے گئی اور وہ بھائی نے دے دیا اببو نے دے دیا امی نے دے دیا مطلب جو ہم اسکول میں کرتے تھے وہ اب ہمارے ساتھ کر رہے یہ کام ہم اسکول میں کیا کرتے تھے کوئی امنے ویڈیو دیکھ کے کوئی ایڈ دیکھ کے بزار کا رخ کرے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے گرمی میں آکے پریشان ہوگا ا ایڈ دوست تیار بیٹھے ہوئے ایسی کوئی چیز نہیں اسلام علیکم ویورٹس کیسے امید کرتے ہیں جیسا ہے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بھائی سولر ہی سولر دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور جی شاو پر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر بھائی بلکل ٹائم نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا بھی مگر ہم نے جو ہے مکرم بھائی سے اجازت لے کے اور مکرم بھائی نے ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے مارکٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے تو ابھی آ کے کام اسٹارٹ کر دیا ان کے پاس پورے سال کا کام ہوتا ہے پورے سال یہ کام کرتے ہیں کوئی چھوٹے پریٹی لگانی ہے بڑی پلیٹے لگانی ہے انورٹر لگانے یہ سارا آپ کو جو ہے یہاں پر اس شاپ پہ ملے گا اور آل سیل پرائزیں ملے گا جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کنٹینر کا مال آیا اور مال آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے ریگولر ان کا جو ہے مال آتا جاتا رہا ہے تو مکرم بھائی سے جائے پردر بات کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا سلسلہ ہے کیا پرائزز وگرہ ہیں اور کیا شاپ کے ٹائمنگز وگرہ ہیں اسلام علیکم مکرم بھائی کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں والیکم السلام جی جی اللہ کا شکر ہے بھائی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور سب سے پہلے جائے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ آپ کی شاپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت پرانی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ابھی ابھی نیا کام اسٹارٹ گیا ابھی تو مارکٹ میں ایسے بہت سے لوگ دیکھ گئے جن کا کام لگے بھی نہیں مگر وہ مارکٹ میں آگئے صحیح مگر ماشاءاللہ سے جو ہے آپ کا بہت پرانا کام ہے تو آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ بھائی کیا کیا آئیٹمز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ ہم نے آپ کو ٹائم دیا آپ نے ہمارا شکریہ آدھا آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ بلکل اب ایسا ہے کہ میری بھی کوئی آبا اجداد کا کوئی خاندانی کام نہیں ہے یہ سولر بیسنا ٹھیک ہے ہم بھی آج سے کوئی چودہ پندرہ سال پہلے اس فیلڈ میں آئے تھے ہم بھی اس سے پہلے کچھ اور کرتے تھے الیکٹرونک سے ہمارا تعلق ہے ہاں الیکٹرونک سے ریلیٹڈیسی مارکن میں صدر میر ہے اب ہم اس فیلڈ میں آگئے اس سے پہلے ٹی وی الی ڈی موبائل فون بہت سارے کام کئے اب ہم سولر میں آج سے چودہ پندرہ سال پہلے ہم آگئے تو نئے آنے والوں میں نہیں ہے یہ بات آپ کی صحیح یہ پرانا کام ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک ٹھیک ہے جو لوگ نئے آئے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دے بلکل تو ٹھیک ہے سب کا کوئی خاندانی کوئی وہ تو نہیں ہے وراثت کے یہی لوگ یہ کام کر سکتے تو اس لیے تو سب کے لیے نیک فائشات کا ازہار ہم کریں گے جو بھی نئے لوگ ہیں تو سب اپنے نصیب کی روزی لے کے جائیں گے تو اس میں کوئی اللہ کا انام ہے کسی کے پاس روزی کم کسی کے پاس زیادہ یہ تو اس کا اس کی حکمت ہے کہ وہ کس کو کتنا دے اور کس کو کس قابل سمجھتا ہے تو وہ دیتا ہے تو اب رہا مسئلہ یہ ہمارا تو ہم بلکل سولر پینل بیچ رہے ہیں امین الیکٹرونک ہماری دوان کا نام ہے سنڈے آف ہوتی ہے عام دنوں میں دوپیر بارہ سے راتے نو عویر تک ہم ہوتے ہیں ہمارے پاس پینل سارے موجود ہیں اس نے موجود میں آتی ہے سمجھ لیجئے لانگی جن کو رائزن کینیڈین انوریکس مسٹینگ تو یہ ساری تقریباً چیزیں جو ٹاپ آف دو لائن سارے ٹی ار ون ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور اور لوگوں کے پاس بھی ہیں تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ میں کوئی دنیا سے انہوں کا کام یا نہیں کر رہا بلکل کہ لوگ کو اچھا لگے ریٹ اچھے لگے ہماری چیز اچھی لگے مال اوریجنل لگے ہم سے خریدی ہے مال اچھا نہ لگے ہمارے ریٹ زیادہ لگے کسی اور سے نہیں لیجئے کوئی بات نہیں آپ آئے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا حاضر ہے مارکٹ کے کیا حالاتیں حاضر ہیں میں آپ کو بتا دوں تو دیکھیں آج آپ کی سترہ مئی ہے دوہزار چوبیس تو آج یہ سمجھ لیجئے مینمم پینل کا ریٹ چالیس روپے اس ٹائم مینمم ریٹ ہے اچھا پینتیس چھتیس سینتیس اڑتیس اور اس طرح کی خبرے چونتیس اور بتیس کی خبرے لوگوں کو مسلسل گھمراہ کر رہی ہیں اور ما شاء اللہ لوگوں کا نیٹرک میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا ہوگیا بہت بڑا ہوگیا اب ان کو ان جہازوں کا بھی پتا ہے جو پورٹ کا آکے لگ گے ہیں مختلف لوگ مختلف حربوں سے مختلف یوٹیوبرز ہیں وہ غلط اپس آئیں پھلا کے اپنے ریٹنگ مل جائے عجیب سی کچھ بھی کوئی بھی چیز لکھ دیتے ہیں اس کو پر کراچی پورٹ پر دو بڑے جہاز آگئے اچھا جی آگئے دو بڑے جہاز آگئے ان جہازوں میں کیا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے تو بری بات ہے جب آپ نے چھے پینل لینے اتنی کہا رہا ہی میں کہا جا رہا ہوں یا کبھی ٹویٹا کی گاڑی لوگوں میں ہزاروں مالک سے ملا ہے کوئی یہاں پہ ایک دو پینل خریدنے ہیں وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاز آگئے اور فرانہ آگئے تو خیر یہ ہے میرے بھائی تو مکرم بھائی ایک اور چیز ہی بتائیں ابھی مارکٹ میں بھائی ہائی کریٹ ہوئی بھی ہے اگر یہ صحیح ہے نہیں ہے کیا ٹیکس وغیرہ کا سلسلہ ہے دو آزار لگ رہے ہیں آزار روپے لگ رہے ہیں ریٹ ہائی اوپر جانے کے جو ہے خلطشہ ہے کیا اس طرح ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ہمہم اگر مختلف 假نڈوز hass hechoxt زخیرہ اندوز presidents zaghira اندوز lithium جتنے بھی ہے یہ stockist ہے نا یہ ساری زخیرہ اندوز ہیں یہ سمجھ لیجیے وہ اس طرح کی حربیں بہت ساری چیزیں اڑاتے ہیں ہمہم کبھی ٹیکس کی خبر لے آتے ہیں کبھی کوئی اور چیز لے آتے ہیں کبھی اور کوئی چیز لے آتے ہیں کسی بھی قسم کی کفہ سے عوام کو غبرانی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سب معاملہ نارمل ہے. مسنوی جو ہے نا یہ مارکٹ اوپر نہیں سے کی جاتی ہے بھائی صحیح صحیح بات یہ ہے کہ مسنوی سارے معاملات ہیں یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں لیکن پرولم یہ ہے کہ تھوڑی سی کہ بجلی کے بل بیٹھنے بھی نہیں دے رہے پبلک کو آپ یقین کیجئے تو مطلب عجیب سے حالات ہیں بجلی کے بل بھی لوگوں کو نہیں بیٹھنے دے رہے تو لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں مسلسل اچھا دیکھیں لوگوں نے یہ پینل آج سے کچھ ٹائم پہلے ایک سو بارہ روپے نوے روپے اسی روپے ستہ روپے پر وارڈ پہ خریدا وہ اگر آج کی مارکٹ کو دیکھتے ہو کہتے ہیں ہر چالیس بیالیس چھوالیس پہنٹالیس ٹھیک ہے اگر یہ کام ہمارا ان پیسوں میں اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے برا نہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے کر لیتے ہیں کچھ ماہرین ہیں جو ایک ایک روپے پہ نظر رکھے بیٹھے ہو ہے کہ ایک روپے نیچے ہوگا بھائی میرے آپ اگر اس کو لگا لیں گے اگر ایک ہفتے بعد ایک روپے کم ہوگی اگر آپ لگوا لیتے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو اس سے زیادہ کی بجلی بنا کے دے دے گا دیکھیں مارکٹ میں کہتا ہوں اس کو اتار چڑھاؤ نہیں کہتے اگر ایک روپیا دو روپیا اوپر نیچے ہو جائے اس کو اتار چڑھاؤ نہیں کہتے آپ بھی آج اگر سبجی لینے جاتے ہیں تو کل سبجی آپ کو اس ریٹ اور پہ ملتی ہے تو آپ اس کو کیا وہ کھانا چھوڑ دیں گے لیکن بات یہ ہاں ایک چیز جو ہے چالیس روپے پر وارٹ کیے وہ باون پہ پہ پہنچے پسپن پہ پہ پہنچے 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 تو لوگوں کا غم و غصہ لوگوں کا بائی کارٹ اس کا رائٹ ہے ان کا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دو روپے کو آپ اگر کسی ترقیب کی ضد میں لے کر آئیں گے مناسب نہیں ہے اب پچھلے دنوں میں نے دوسرا بھائی یوٹیوبر آتے ہیں ان کو میں نے کہا میں نے کہا بھائی آپ سے پبلک کو بائیک آٹ کا کہی ہے کہ آئے ہی نہیں مارکٹ کی طرف یہ لوگ اگر بریک لگائیں گے تو امپورٹر کا دماغ خود ہی ٹھکانے لے آ جائے گا آپ یقین کیجئے ہم سے کی ہوئی کمیٹمنٹس لوگوں نے سیتریس روپے سیتریس روپے کی کمیٹمنٹس نہیں پچھلے ہفتے کی ہم کو مکر گئے کہتے جی وہ پنجاب سے پارٹی آگئی اور وہ سارا مال لے گئی مازرہ دیار ہمیں معلوم نہیں تھا مطلب اس طرح کا جھوٹ کا سارا بہت سارے حضرات نے لیا اور ان کے حلیے پہ اگر میں تھوڑا سا تفسار کروں تو سکتا ہے لوگ مجھ کو تنقید کرنا شروع کرنا کروں کہ ان کا حلیہ بتا دوں تو ان کا ظاہری حلیہ کیا ہے ان کا حلیہ کیا ہے نا میں بس آپ کو کیا بتاؤں ہمیں کلین شیف ہیں اللہ کا شکر ہمیں کم سے کم اللہ جانتا آپ جھوٹ بولنا یا سچ بولنا بس بھولیا میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ ہی اللہ ہے تو وہ جھوٹ کا سارا لیتے ہوئے کہ جی پنجاب سے پارٹی آگئی وہ مال لے گئی اور وہ بھائی نے دے دیا اببو نے دے دیا اببو نے دے دیا مطلب جو ہم سکول میں کرتے تھے وہ اب ہمارے ساتھ کر رہے یہ کام ہم سکول میں کیا کرتے تھے تو اب ہم کو مطلب آپ سے commitment میری ہوئی 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 ہے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتہ تھا بھائی نے دے دیا اببو نے دے دیا ہمی نے دے دیا پنجاب کی پارٹی کو عجیب سا مطلب آپ یقین کیجئے جس کا جہاں لگ رہا ہے وہ وہاں کام دکھا رہا ہے اللہ معاف کر حکمرانوں کو میں کہتا ہوں برا بھلا کہنے کا ہم تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہی ہم خود جو ہے نا ہم کسی سے کم نہیں ہی ہم خود کسی سے کم نہیں ہی ہم کسی کو پبلک کو کسی حال میں چھوڑنے کو تیاری نہیں ہے آپ یقین کیجئے مطلب میں حیران ہو گیا ان کا حلیہ دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے تو میں نے ان کا جب شورٹ فال تھا بزار کے اندر شورٹ فال تھا تو میں نے ان کو کافی مال بیچا کافی مال بیچا اور ان کے ساتھ کھڑا رہا کہ نہیں آ رہا کہ چلو کم سے کم کل کو بزار میں کوئی پینک ہو تب بھی آپ مجھے اسی ریٹ پر مال دیں گے تاکہ میرے کنجیومر کو ریلیو ملیں جو ریلیو آپ مجھے دیں گے میں اپنے کنجیومر کو ٹرانسفر کروں گا لیکن ایسا نہیں ہوا مطلب ایک چار پلٹ دینے کے بعد ہی بتا دیا کہ میں کون ہوں تو میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کو زخیرہ اندوست کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو اب مسئلہ ایسا ہے کہ پبلک پریشان ہے آ رہی ہے مسلسل جا رہی ہے سارے کام کر رہی ہے میں نے حالات حضرہ پر روشنی ڈال دی آپ کو بتا دوں جن کو لانگی کینیڈین انوریکس مسٹینگ یہ چار ایٹم میرے پاس موجود ہیں لانگی میں انشاءاللہ میں کچھ اچھی فیور اپنے کسٹمر کو لانگی میں دے سکوں گا جن کو کینیڈین رائزن یہ سارا مطلب یرگا مال ہوا جس کا جیسا ریٹ ہے اپنے حساب سے بیچ رہا ہے پبلک کے لیے رائی ہی ہے میں رکھنے کبھی نہیں دیکھیں بولوں گا اس لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ اور پینک آگیا تو پبلک مزید پریشان نہ ہو جائے تو بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہے تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ جس کی جیسی گنجائش ہے جیسے جس کا استعمال اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کام اپنا کرتے رہی ہے اپنے کام کو چلاتے رہی ہے جن لوگ کے بڑے پروجیکس ہیں وہ لوگ رکے ہیں کہ شاید ایک دو روپے کی کمی تین روپے کی آجائے تو ان کے زیادہ مال پر واضح فرق آ جاتا ہے تو چالیس روپے مینمم ریٹ اس ٹائم بزار کا ہے اور چالیس روپے میکسیمم ہے جس جس کے اندر جن کو کینیڈین لاؤنگی جے یہ ساری چیزیں آگئی تو آج تاریخ ہے سترہ میں انشاءاللہ ایک پچیس سبس تاریخ کو آپ کو پھر بلاؤں گا تو لاؤنگی جو میں نے کہا اس میں میں کچھ ریلی فبلک کو دوں گا اپنے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس ہائیمو پانچ جو پرانا اس کا آرٹیکل تھا گیارہ بز بار والا جو لوگ آٹا چکی پہ بور پہ جو بڑے شوق سے لگاتے ہیں وہ اس کے اندر جو فیور دے سکا انشاءاللہ دوں گا اور ہائیمو پانچ میں پانچ سو پچپن وٹ آرہا ہے اور ہائیمو چھے میں پانچ سو پی سیاسی ہے تو ہمارے ایک مخلص جوز کا ہے وہ انشاءاللہ ہر حال میں مطلب فیور ہمیں دیتے ہیں مسلسل اور ان کو میں نے کئی بار آزمایا کچھ نئے لوگ تھے جن کو ابھی شورٹیج میں میں نے آزمایا مال بیشتے ہوں لیکن آپ مجھے شورٹیج میں کوئی بھی پینک آئے گا آپ مجھے کمیٹمنٹ کریں مال مجھے دیتے رہیں گے لیکن وہ مکر گئے کوئی بات نہیں تو ان کو تو اللہ حافظ میں نے موپے بھی کہہ دیا اور آپ کو بتا دیا تو میں نے کہا دیکھیں میں منافق نہیں ہوں چھکے وار نہیں کروں گا کھل کے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ سے کام نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی اب آپ فری میں مال دیں گے تو بھی ہم نہیں بیچیں گے اپنا اپنا حصول ہے وہ آپ کو آپ کے بحاف میں میں نے کئی انجومر سے آگے بات کری تھی آپ مکر گئے کوئی بات نہیں ان کی ڈیمانڈ تو انشاءاللہ میں پوری کر رہا ہوں اور کر دوں گا لیکن آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے ہم نے پھر یہ وقت سکھاتا ہے انسان کو روز آپ کو زندگی کا ایک دن سکھاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو اللہ کی مرضی یہ تو چالیس روپے منمم ریٹ ہے اگر کسی بھائی کے ذہن میں فیلال آج کی بات کر رہا ہوں کل ہو سکتا ہے میں آج سترہ تاریکی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی خالل ہے کہ 35 یا 37 یا 34 کوئی اپنے ویڈیو دیکھ کے کوئی ایڈ دیکھ کے بازار کا رکھ کرے گا تو اس کے اپنی مرضی یہ گریمی میں آکے پریشان ہوگا ایسی کوئی چیز بازار میں نہیں ہے یا زخیر اندوست تیار بیٹھے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو مطرم بھائی ایک اور چیز ہی بتا دیں انورٹرز بھی مجھے دیکھنے کو ملنے کافی رینجز ہیں کافی سٹوک یہاں پر آپ پر دیکھ رہا ہے میرے پاس یہ میکس پاور ہے میکس پاور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ چھے کلو وارٹ کے اندر ہے اور یہ آپ کو ون لینگ نائنٹی فائیف تھاؤزن کا ملتا ہے چھے ہزار وارٹ کا انورٹر ہے اور اس کی دو سال وارنٹی ہوتی ہے چار بیٹری پر آپریٹ ہوتا ہے اور یہ 48 وولٹ پر ڈیجائن ہوا ہوا ہے اور یہ ہی اس کا تاروخ ہے یہ ایک موڈل میرے پاس حاضر میں ہے کیونکہ میں اسپیسلس زیادہ تر پینلز کا ہوں اور باقی کسی بھائی کا کوئی بھی کام ہو تو ون کے بیے سے لے کے پچاس کے بیے تک کا کوئی نظام ہو وہ ہم لگاتے ہیں ہمارے پاس فٹنگ کی پوری ٹیم موجود ہوتی ہے کرائشی کے اندر کہیں بھی فٹنگ کرانی ہوں تین کے بیے کی فٹنگ سے لے کے ہم پچاس کے بیے تک کی فٹنگ آپ کو کر کے دیتے ہیں ہمارے پاس فٹنگ بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے سٹینڈز بھی مل جاتے ہیں سولر کا وائر بھی ہے سولر کے پینل بھی ہیں اور مجھے آپ واتس اپ پہ اگر رابطہ کر لیں بہتر ہے کہ اگر کسی بھائی کی کوئی ڈیمانڈ ہو کوئی نیڈ ہو مجھے واتس اپ پوچھ لے بھائی یہ مہنے سے لانا ہے تو میں اس کو جو بھی انشاءاللہ بہتر مشورہ ہوگا دے دوں گا اور اچھی چیز دے دوں گا اچھے تو یہ جو ہے مکرم بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو اگر کوئی نیا بندہ دیکھ رہا تو ذرا تھوڑا سا اپنا جو نا پلیٹس کے حوالے سے یہ بتا دیں لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ پہ کتنا وارڈ چلے گا کیا کیا چیزیں چلیں گی دیکھیں ایسا نہیں ہے ہر دیکھیں ایک پلیٹ تو کسی کام کی نہیں ہوتی میں ڈی سی والے لے جاتے ہیں تو یہ ہوگا میں نے یہی وجہ کر اس لیے کیا کہ ہر آدمی کی ایک الگ الگ نیڈ ہے تو جو کوئی کہتا ہے میرے گھر میں اتنا لوڈ ہے میں نے یہ چلانا اس کو ہم الگ ایک سسٹم ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے یہ چلانا ہے اس کو ہم وہ ڈیزائننگ کر کے لیتے ہیں تو اب سلسلہ یہ ہے کہ جو اب انشاءاللہ لوگ کافی یوٹیوبرز آتے ہیں لوگ شاید آپ پر سینل پر کئی لوگ مجھو شاید پہلے بھی دیکھ چکے بہت سارے ڈیوبرز ہیں دیکھتے تو ان کو پتا ہے کہ انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے نا جیسی ایک بڑی پلیٹ ہے تو یہ اس کے لیے ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہے عمومن آج کل لوگ جو عمومن کر رہے ہیں وہ کیا کرنا ہے دو بڑی پلیٹے خرید لی چوبی چوبیس ہزار روپی کے دو پلیٹے لے گئے چودہ سے پندرہ ہزار روپے کنٹرولر لے گئے ایک دو سو امپیئر کی بیٹری لے کے اپنے گھر کا ایک مناسب نظام چلا لیتے ہیں کم سے کم زندگی میں سکون آجاتے ہیں چار پانچ پنکے دس بارہ سیور سے لگا ہے ڈی سی کا نظام چلا لیتے ہیں ایک لوس پرائز میں تو یہ کام ہونا ہے جو تقریباً نوے سے پیچھانوے ہزار روپے کنٹرولر کے کھا جاتا ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کا کام ہو جائے گا کنٹرولر ایک چھوٹا نظام چل جاتا ہے اب تین کے بیے پہ جاتے ہیں تقریباً پانچ لاک روپے تک کا سیٹ اپ ہے چار لاک روپے پہ چار کے بیے پہ جاتے ہیں تقریباً چھے سوہ چھے لاک روپے کا سیٹ اپ ہے آپ چھے کلو وات پہ جاتے ہیں تقریباً نو سوہ نو لاک روپے کا سیٹ اپ ہے جس کا جیسا جیسا demand ہوگی جس کا ضرورت ہوگی اب برا نہ مانیے گا بہت سارے لوگ ہیں واتس اپ کو گستیار مجھے دو بلب ایک پنکھا چلانا ہے اب بتائیے اب پرابلم یہ کہ ٹھیک ہے ان کی نیڈ یہ ہے اللہ خیر کرے کوئی بات نہیں ان کی نیڈ یہ ہے تو ہم حاضر ہیں لیکن کیا ہوگا اس طرح کی پروجیکٹ کو فون پر سمجھانا طرح مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کوئی پروجیکٹ ہو نا چھوٹا آپ فیزیکل ہی آئیے آپ سے پوچھنے کے کوئی پیسے نہیں ہے مال دکھانے کے کوئی پیسے نہیں ہے آئیے ہم ایک پینل بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کے لیے بیٹھیں ہم آپ کے لیے گھر سے نکل گئیں ہمارے کام میں اللہ نہ کریں کسی قسم کی وہ نہیں ہے تو آپ آئیے ایک پینل بھی لینا ہے تو بھی ہم سے رابطہ کیجئے جو جائز آپ کا ویلٹ سوال ہے اس کا جواب بلکل مکرم بھائی تو کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے تو بلکل ایڈرنس میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا ابھی میں پھر بتا دیتا ہوں کراچی بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کس شہر میں آپ کی شہر پہ تو میں نے کہا میں نے بتایا تو کراچی ہے تو بڑی مرمانی ہی پورا پاکستان دیکھتا ہے سب کا شکریہ پورے پنجاب سے فون آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے فون آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کس شہر میں وہ آپ ہیں چلیں نہیں دیکھا ہوگا شاید یہ حصہ وہ چھوڑ دیتے ہوں ویڈیو کا تو بہت آسان پتا ہے کراچی ہے صدر ہے ریگل چوک ہے امین الیکٹرونک ہے شاپ نمبر ٹو این ٹری ہے سنڈے آف ہے موبائل بھی اور شاپ بھی عام دنوں میں آپ دوپہر بارہ مجھ سے رابطہ کیجئے میں آپ کے ہر واتس اپ کا جواب دوں گا تھوڑا ٹائم تھوڑا سا دیر سے دے دوں گا لیکن انشاءاللہ ضرور دوں گا جواب اور نمبر میرا 0300 ہے 0300 927 5080 5080 جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مکرم بے موسیقی